اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوسٹ نیزل ڈرپ کے بارے میں جس کو عام زبان میں ہم ناک سے ریشے کا گلے میں جانا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی الرجی ہوتی ہے یا انفیکشن ہوتا ہے یا نارمل بھی گرمی کی وجہ سے جو ریشہ ہے ناک میں یا پانی ہے وہ ناک سے آگے کی طرف بہتا ہے یا ناک میں جمع ہو جاتا ہے جس کو ہم کنجیشن کہتے ہیں ناک ہماری بند ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھار کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے جو ریشہ ہے وہ ناک کے سراغ سے پیچھے سے جو ہے وہ گلے میں بہنا شروع ہو جاتا ہے تو بسیکلی جو اوپننگ ہے وہ ناک کان اور گلے کی ایک ہی ہے ناک کان اور موں کی اوپننگ جو ہے وہ گلے میں کھلتی ہے تو اوپننگ ایک ہی ہے تو ناک سے جو ریشہ ہے وہ کبھی کبھار پیچھے سے جو ہے وہ گلے میں بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کیا علامات ہیں کیا اس کی قاضیز ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو بیسیکلی جو یہ ریشہ ہے یا جس کو ہم کیرا کہتے ہیں یہ بنتا کیسے ہے جو ہماری ناک کی جو میوکس ممبرین ہے وہ میوکس سکریر کرتی رہتی ہے جس کو سمپلی ہم ریشہ بولتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ سائنسیز ہیں جو حالی جگہیں ہیں جیسے یہ میکزلری سائنسیز ہیں سائنسیز ہیں آنکھوں کے ساتھ وہ یہ فرنٹل سائنسیز ہیں حالی جہاں پہ ریشہ بنتا رہتا ہے جو پھر ناک سے ڈرینیج ہو کر یہاں نوز کے تھوڑا رہتا ہے تو اگر کسی وجہ سے نوز بلاکج ہوگا اگر سے ناک کا رسہ بند ہوگا تو وہ وہی جو ریشہ ہے وہ پیچھے سے پھر گلے میں بہنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو میوکس ہے ریشہ ہے یہ عام حالات میں بھی بنتا رہتا ہے جو بیسکلی ہمیں ڈیفرنٹ جرمز جراسی وغیرہ سے بکٹیریا ڈیفرنٹ وائرسی وغیرہ سے بچاتا ہے ڈیفرنٹ ہارم فول انوائرمنٹل سبسٹانسیز سے بچاتا ہے تو یہ ریشہ نارمر حالات میں بھی سائنسیز میں بھی بنتا ہے اور نیزل پیسجز میں بھی بنتا ہے ناسٹرز میں بنتا ہے اور یہ پیچھے کی طرح بھی بہتا رہتا ہے نارمر حالات میں لیکن وہ محسوس نہیں ہوتا تو جو پیچھے کی طرف بہتا ہے ناک سے سراکھوں سے پیچھے گلے کی طرف بہتا ہے تو وہاں پہ بھی جو جرمز وغیرہ وہ ان کا اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ سیدھا میدے میں جاتے ہیں میدے میں تضاف کیونکہ زیادہ ہوتا ہے وہاں وہ کل ہو جاتے ہیں سارے جراسی وغیرہ تو یہ کنارمیل پروسس ہے لیکن کبھی کبھار کچھ کنڈیشنز کی طرح سے جب یہ زیادہ بنتا ہے اور بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ زیادہ مقدار میں جو پیچھے کی طرف گلے میں جاتا ہے تو پھر یہ فیل ہوتا ہے اور اس میرے سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز بھی آتی ہیں تو نارمالی جو ہے جن پیشنز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ان کو بار بار گلے میں خراش ہوتی ہے ان کو اپنا گلہ بار بار ساف کرنا پڑتا ہے اس طرح سے کر کے ان کو بار بار جو ہے وہ گلہ ساف کرنا پڑتا ہے ان کو جو ہے وہ کرونک کف ہوتی ہے بہت زیادہ کف رہتی ہے ان کو جو ہے اس کے علاوہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو گلے میں کچھ چیز فسی ہوئی ہے اٹکیسی ہے تو یہ اس کی ڈیفرنٹ علامات ہیں تو نارمالی جب یہ ریشہ خوراکی نالی میں جاتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر زیادہ ہوگا تو وہ مٹنگ وغیرہ آ سکتی ہے یہاں سے وہ ایک اچھا پراسس ہے کہہ لیں کہ اسٹرمک میں جائے گا تو سارے جراسیم جو کل ہو جائیں گے اسٹرمک ایسی ڈیٹی کی وجہ سے لیکن جب یہی جو ہے وہ جراسیم مگرہ یہی ریشہ جب گلتی سے سانس کی نالی میں چلے جاتا ہے تو وہاں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہاں کوئی تو ایسا قوت مدافت والا نظام نہیں ہے جو ان کو کل کرے تو پھر وہ خانسی ہوتی ہے اچانک بہت زیادہ تو اس کے وجہ سے کمپلیکیشنز آتی ہیں تو بیسیکلی ایسا ہوتا کیوں ہے اگر اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں تو اس میں جو سب سے کامن چیز ہے وہ اللرژی کری نائٹس ہے ہمیں کسی اللرژی اللرژین کی وجہ سے اللرژی ہوئی ہمیں ناک سے پانی آیا ہمارا چھینکی آئی ہمیں تو اس صورت میں بھی جو ہے ریشہ زیادہ بنتا ہے تاکہ وہ ڈسٹ اگرہ کو باہر نکالا جا سکے وہ زیادہ بنے گا تو وہ پیچھے سے بھی آگے ناک سے آگے سے بھی بہے گا اور پیچھے سے بھی وہ گلے میں اترے گا تو اس کو ہم بیسیکلی بولتے ہیں پوشٹ نیزل ڈریپ اس کے علاوہ دوسری آپشن کیا ہے سائنوسائٹس سائنوسائٹس کیا ہے سائنسیس کی انفلمیشن ہوگا کیا کہ جب بھی سائنسیزم انفلمیشن سوجن ہوگی تو وہاں پر جو میوکس بنے گا اب میوکس جو ہے وہ نارمالی کیا ہوگا ناسترنس کے جیسے یہاں سرس کی اپنیگ ہوتی ہے ناک میں وہ وہاں سے باہر نکلے گا لیکن کسی طرح سے اگر نوز بلاکیج ہے تو اس کو اپنا جب رستہ نہیں ملے گا وہ پیچھے سے پھر گلے میں جوہاں ریشہ ہوترے گا تو اس میں جو ہے تیسری آپشن کیا ہو سکتی ہے اگر ناک کی ہڈی ٹیری ہے ایک سائر سے زیادہ بند ہے اور ایک سائر سے جوہاں زیادہ کھلی ہوئی ہے تو جو ہے سائنسیز کا جو ریشہ ہے وہاں کا جو میوکس ہے اس کو جگہ نہیں ملے گی نوز سے باہر نکلے گی پھر وہ گلے سے وہ جو ہے وہ باہر نکلے گا اور سٹمک تک جائے گا اس کے لئے اگر کسی کو نیزل پولیپس ہیں ناک میں گدود ہیں تو گدود کی وجہ سے بھی کیونکہ نوز بلاکیج ہے تو وہ ہی کنڈیشن ہے ایک تو زیادہ بنے گا اپنی ملکس زیادہ بنے گا دوسرا جو ہے وہ سائنسیز کا جو ملکس ہے وہ بھی جو ہے وہ پیچھے سے جو اپننگس ہے جو گلے سے جو سٹمک تک جائے گی ہراکی نالی سے وہاں پہ وہ بہنا شروع ہو جائے گا تو بسیکلی پوسٹ نیزل ڈریپ ہوتا ہے پوسٹ نیزل ڈریپ پوسٹ نیزل سمراد ناک کے پیچھے والا حصہ اور ڈریپ سمراد بہنا مینز ملکس جو ہے وہ ناک آگے کی بجائے پیچھے کی طرف جب وہ گلے میں بہے تو اس کو ہم پوسٹ نیزل ڈریپ ہوتے ہیں تو یہ میں نے اس کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز کی بات کی اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم سپائسی فوڈ کھاتے ہیں تو یہ بھی ٹرائگر کرتا ہے کہ جو ہمارا جو موکس ہے وہ زیادہ بنے تھنڈا پانی ہم اگر زیادہ پیتے ہیں تو اس سے بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ڈزیز ہے جو گیسٹوائس آف ایگری فلکس ڈزیز جو اس کو ہم گرڈ بولتے ہیں جس میں جو سٹمک کائسیڈ ہے وہ اوپر خوراک کی نالی میں اوپر تک آتا ہے جب وہ یہاں تک آتا ہے تو یہاں پہ ڈیٹیشن ہوتی ہے چوبن سی فیر ہوتی ہے یہ بھی ٹرائگر کرتا ہے کہ موکس زیادہ بنے تو اگر ہم اس کی ڈائیگنوزز کی بات کریں تو سیمپلی جو ہم اینڈوسکوپی سے ڈائیگنوز ایک دفعہ احتیاط سے جہاں وہ انٹی سپیشلز کر لیتا ہے کہ کوئی ڈی آنس کو نہیں ہے ڈی بیٹی نیزل سپٹم تو نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی پولیپس اگرہ تو نہیں ہے یا کہیں جگہ کوئی بلاکیز اگرہ یا اس کے علاوہ ٹیومر اگرہ تو نہیں ہے کوئی فنگس اگرہ تو نہیں لگ گئی ہوئی اس کو ہم ڈائیگنوز کر لیں گے ڈائیگنوزز جو اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کا ڈائیگنوزز کے اوپر ڈیبین کرتا ہے اگر صحیح طرح سے ڈائیگنوز ہو جائے اگر انفرمیشن اگرہ کو کم کریں گے پولیپس ہیں تو ان کو جو ہے وہ سکرا دیں گے تو اس کے بارے سے جو ہے وہ اوپننگ ناک کی اوپننگ کھلے گی تو ریشہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں بہے گا گلے میں اس کے علاوہ جو ہے انٹی ہسٹا مائنز ہم دے سکتے ہیں لڈجی بگرہ کے لیے ڈی کنجسٹنس دے سکتے ہیں کہ ناک میں جو کنجسٹن ہوئی ہے وہ کھل جے اس کے علاوہ نارملس لائنگ کے ڈراپس دے سکتے ہیں اور وہ پروٹن پامپ انہی بیٹر سے سٹمک کے جو کیپسلز بگرہ ہیں وہ دے سکتے ہیں تاکہ جو اسٹمک کی برہ سے مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے اس کی پریوینشن میں بھی یہی ہے کہ ہم نے اس اللرڈجن سے بچنا ہے جس کے برہ سے یہ ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہم نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ میڈکیشنز بگرہ لینی ہے اگر میڈکیشن سے بھی ٹھیک نہ ہو اگر کسی کو ناکی ہڈی ٹیلی ہے تو وہ میڈیشن سے ٹھیک نہیں ہوگی وقتی طور پر آرام آئے گا لیکن ایسے کی ویسا رہے گا تو اس کے لئے ہم کیا کرنے گا اس کی سرجری کریں گے سرجری میں جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ ڈین ایس کی صورت میں ہوتی ہے وہ انڈوسکوپی سے ہی ہم کرتے ہیں تو ڈین اگر ڈیویٹیڈ نیزل تو اتار دیں گے تو اس کے لئے سے بھی پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اگر انفیکشن وغیرہ تو انفینٹ انٹی بارٹک میڈیسز وغیرہ زیادہ سی بادہ دیں گے اگر فنگس وغیرہ تو فنگس کی صورت میں بھی زیادہ تر سرجری پرفارم کی جاتی ہے کیونکہ فنگس بھی وہ پھر آگے دماغ تک چلا جاتا ہے تو یہاں اگر ٹیومر ہو تو ٹیومر کے کیس میں بھی جو ہے وہ سرجری پرفارم کی جائے گی تو اس کی ڈائیگنوسیز میں ہم اینڈوسکوپیاں سیٹی سکین کروا کے دیکھ رہتے ہیں کہ ایشو کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی میں نے بات کی تو آج بسیکلی میں نے بات کی پوسٹ نیزل ڈریپ کے بارے میں تو جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ اس کے نام صحیح ظاہر ہے کہ پوسٹ نیزل مطلب نہ کے پیچھے اس کی طرف سے کسی چیز کا بہنہ اگر وہی اگر نہ کے پیچھے کی طرف سے دیشہ بہے گا تو اس کو ہم پوسٹ نیزل ڈریپ بولیں گے آج کے رئیے تنہا ہی تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ